اسلام علیکم میں نے مزیر ملابیدین کیسے ہیں آپ سب لوگ میں کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ریسنٹ وڈیو میں میں نے لفٹی ایپ کے اوپر ایزا ٹریولر پوسٹ کریٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ کیسے اپنی پوسٹ کریٹ کر سکتے ہو اگر آپ سٹی ٹو سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آپ جاتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ پارسل اگر لے جائیں تو آپ ارن بھی کر سکتے ہیں تو اس وڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کسی ٹریولر کے ذریعے اپنا پارسل لفٹی کے اوپر کیسے بھیج سکتے ہیں کیسے آپ ریکویسٹ اسے آفر بیڈ کر سکتے ہیں میرے نام ازین چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کا لائک کر دینا ایسے ہی ہلپ کونٹین آپ کا بھی آپ لوگ کے لیے اسی چینل پر لاتا رہتا ہے اگر آپ within country یا آؤٹ آف کنٹری جدھر بھی بھیجنا چاہتے ہیں مطلب اپنے کنٹری میں city to city یا پھر دوسرے کنٹری آؤٹ آف کنٹری بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے لوکل مطلب کنٹری کے city to city جیسا کہ یہاں پر شور ہے ملتان سے لاہور اس کے بعد اسلام آباد سے کراچی کراچی سے پشاور اور اس کے بعد اگر آپ abroad آؤٹ آف کنٹری بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ والا سیکشن آجاتے ہیں اگر آپ filter implement کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ locally abroad یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور from کس کنٹری سے کس کنٹری پارسل بھیجنا ہے کس date کو luggage range اور price range سیٹ کر کے short result پہ کلک کریں گے اس filter کے حساب سے جو travelers ہوں گے جنہوں نے posts create کیوں گے وہ آپ کو show ہو جائیں گے then آپ ان کے ذریعے اپنا parcel easily بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ understand کر گے اب میرے traveler مجھے show ہو رہا ہے یہ first number پہ جو جا رہا ہے اسلام آباد سے ابو دبی ٹھیک ہے میں اس کو بھیجنا چاہتا ہوں پارسل اور اس کے پاس جو luggage weight کی capacity ہے وہ ہے 1 kg میں نے laptop بھیجنا ہے اور اس نے جانا ہے Friday August 2 کو 12 بج کے 5 منٹ پر اور بھائی سب یہ میرے مطابق کا بندہ ہے میں اسے accept کرتا ہوں اب کیا کریں آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کو اس traveler کی complete details show ہو جائیں گے اب اس traveler کے پاس luggage capacity کی اتنی ہے 1 kg اور price کیا charge کرے گا 35 ڈالر ٹھیک ہو گئے اس کے بعد یہ پاکستان سے United Arab جا رہا ہے اور اس کے بعد departure information یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جا رہا ہے اور date یہاں پر مجھے show ہو رہی ہے time show ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر main چیز اس کی ticket show ہو رہی ہے یہاں سے آپ confirm کر سکتے ہو verify کر سکتے ہو اس بندے کی details اور information کو یہاں تک آپ confirm ہو گیا اب اس بندے کی rating اس نے کتنے orders کی ہوئے ہیں وہ مجھے show ہو رہے ہیں bid create کرنے کے لئے bid پہ آپ click کریں chat بھی کر سکتے ہیں ایک چیز یہاں پر clear کر دوں without order کے آپ chat پر dealing نہ کریں اگر کوئی issue بنتے ہیں آپ کا parse driver نہیں ہوتا تو liftی والے اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ without any bid یہاں پر chatting وائے رہے کر کہ اپنے order کو complete کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے bid پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد your luggage weight آپ کا luggage weight کتنے ہیں تو میرا ہے آئیٹم ڈسکرپشن یہاں پر میرا لیپ ٹاپ ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں پر mention کرنے ہیں plus پہ میں click کرتا ہوں ok ہوگا next کرتا ہوں اب یہاں پر sender name مطلب میری details ہیں میں بھیج رہا ہوں parcel میرا number ہے next پہ click کرتا ہوں receiver email receiver name receiver phone number اگر یہاں پر وہ register ہے liftی کے اوپر جس کو آپ parcel بھیج رہے ہیں receiver ہے تو اس کا email لکھے اگر register نہیں ہے تو یہاں پر آپ inter manually پر click کر کے اس کا email address لکھیں یہاں پر میں نے email address لکھ دیا receiver name کہا جی آمیر ٹھیک ہے آمیر نے parcel لینا ہے اور اس کا mobile number یہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لکھنے کے بعد میں place bid کے اوپر click کرتا ہوں اب جیسے ہی میں place bid پر click کروں گا اب میری bid میری offer traveler کو چلی جائے گی جو جا رہا ہے پاکستان سے ابو دبی اب کیا ہوگا کہ وہ جب تک میری bid میری offer accept نہیں کرے گا میں آگے order کو proceed نہیں کر پاؤں گا اگر آپ اپنا order delete بھی کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو ابھی wait کرتے ہیں traveler میری request accept کرے گا then آگے proceed کرتے ہیں اچھا جو آپ نے bid send کی ہوگی وہ یہاں پر my orders والے section میں bid والے section میں show ہو جائے گی اب کیا ہوا تھا جو میں نے bid send کی تھی وہ traveler نے accept کرنی تھی اب میں اس پر click کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو bid ہے وہ accept کر لیا ہے traveler نے اب میں ایک دفعہ refresh کرتا ہوں مجھے ابھی notification بھی آیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں accept ہو گیا ہے اب اس کے اوپر میں click کرتا ہوں اب main جو چیز ہے وہ یہاں پر ہے payment کرنی میں نے اس order کی یہ order کی payment کتنی بنی ہے 25$ جو میں نے ایک kg بھیجنا ہے پر kg first kg کا جو price ہے وہ 25$ ہے اس کے بعد additional kg بھیجنے کی جو price ہے وہ 7$ ہے تو میں نے ایک kg بھیجنی ہے تو اس کی کتنی payment بنی 27$ اب کیسے آپ calculate کر سکتے ہیں کہ order کی payment کتنی بنے گی اس کے لیے بھی میں سمجھا رہیتا ہوں پہلے وہ سمجھاتا ہوں then آگے یہ آپ continue کر لیجئے گا کوئی مشکل نہیں ہے اب یہاں پر جاتا ہوں my account والے section میں اب یہاں پر ایک option schedule of charges ہیں اب آپ یہاں پر وہ country select کریں جس country کا آپ جاننا چاہتے ہیں United search کرتا ہوں Emirates اب یہاں پر abroad select کرتا ہوں Africa یہاں پر show ہو رہا ہے یہاں پر پہلے kilo کا rate کیا پڑے گا 30$ اس کے بعد 3 kilo کا اگر دیکھا جائے تو 14$ 2 kg کا ہو گیا اور 1 kg کا 30$ total 44$ ہو گیا تو اس رہاں آپ جو ہیں وہ identify کر سکتے ہیں کہ اس country میں اگر parcel بھیجنا ہے تو basic charges پہلے kg کے کتنے ہوں گے اور next پر kg کتنا چارج کیا جائے گا تو یہ schedule of charges آپ easily understand کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں my orders برز والے section میں جاتا ہوں یہ میرا order accept ہو گیا ہے اچھا total payment کے بعد platform fee بھی لی جاتی ہے 10% یہ دیکھ سکتے ہیں 2$ مجھے platform fee دینی پڑے گی اب کیا آپ نے کرنا ہے payment کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر آ کر آپ نے اپنے order کی payment کرنا ہے order کی payment آپ نے LFT کے اندر کرنا ہے LFT ان کا ایک token ہے currency ہے وہ آپ اپنے balance میں add کریں wallet میں add کریں اس کو کیسے add کرنا اس کے بارے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں اور میں بھی payment کو add کرتا ہوں wallet والے section میں آپ ایک option ہے buy ویلیس پہ click کرنا یہاں پر اپنے direct LFT پہ click کرنا یہاں پر اپنے amount لکھنی ہے کتنے amount کے آپ LFT لینا چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں 5000 کے LFT لینا چاہتا ہوں یہ total کتنے LFT بنے کے نیچے مجھے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا روپے کا تقریبا 5 LFT ملتے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے آپ LFT purchase کر لیجئے گا آپ کو کتنے LFT چاہیں پہ کلک کرنا پہ پہ کلک کرنا پہ لیجئے 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 دولرز میں بھی کنورڈ کر سکتے ہو وہ ایزی ہے کوئی مشکل نہیں یہاں پہ جیسے جائیں گے آپ کشیزی پیسہ بنک کارڈ سے اپنے اکاؤنٹ میں LFT آئیڈ کریں LFT آئیڈ کرنے کے بعد آپ چیز ڈیٹیل میں سمجھائی ہوئی ہے اس میں اگر میں یہ سمجھانے بیٹھ جوں تو اچھے خاصی بڑی ویڈیو ہو جائے گی پیمنٹ کر کر آگے پروسیڈ کرتا ہوں میں اپنے ویلیڈ کے اندر پیمنٹ بھی آئیڈ کر لیا ویلیڈ 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 سے گے اب میں ویو لگیج پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل شو ہو رہی ہے پیکج انفارمیشن شو ہو رہی ہے اب یہاں پر آرڈر کو کینسل کرنا چاہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو کوئی کرنا آرڈر پہنچ جائے گا پہنچ کے بعد وہ جب رسی کر لے گا وہ سٹیٹس اپڈیٹ کرتا رہے گا وہ آپ کو یہاں پر شو ہوتا رہے گا جیسے ہی سٹیٹس سارا اپڈیٹ ہوتا جائے گا پر پر دیلیور ہو جائے گا آپ کنفرمیشن کا کہا ٹریولر کے پاس نہیں جائے تو یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے ٹریولر اور سینڈر کے لیے ایک ٹریولر اپنا پارسل ویدینہ ڈے سینڈ کر سکتا ہے اگر کوریئر سروس کے بات کریں تو چارٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس سے سیم ڈیلیوری بھی پوسیبل ہے آئی ہوپ آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے لیفٹی آئپ کے اوپر کیسے پیمٹ ایڈ کرنی ہے کیسے ویڈرہ کرنی اس کے اوپر الہدہ سے میں ریڈی کرٹی ویڈیو بنا چکا ہوں لنک ڈسکیپشن میں دے دوں گا ویڈیو چلو لائک سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھ دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ